السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم معلوم کریں گے فجر کی سنتوں کی اہمیت عن عائشہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا نماز فجر کی دو سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے اسی طرح عائشہ رنہاں فرماتی ہیں نفل نمازوں میں سب سے زدہ احتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا کیا کرتے تھے اگر کوئی آدمی فرض نماز سے پہلے یہ سنت نہیں پڑھا تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد سنت ددا کرے جیسا کہ قیس رضی اللہ عنہ کو ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ کو جماعت کے بعد یہ دو سنتیں پڑھنے کی اجازت دی کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی یہاں تکے طلوع آفتاب ہو چکا سورت طلوع ہو گیا تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ آدمی چاہے تو اس کی خضا بھی کر سکتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَلْ لَمْ يُسَلِّ رَكَعْتَيْا الْفَجْرِ فَلْ يُسَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَقْلُعُ الشَّمْسِ یعنی جس کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ طلوع آفتاب کے بعد یہ نماز پڑھ لے اس کی خضا کر لے فجر کی یہ دو سنتیں زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے مختصر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے دوسر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے یہاں پر ایک چیز میں بتنا چاہوں گا بہت سے لوگ ایسے ہی کہ جماعت چل رہی ہوتی ہے فجر کی جماعت تو پیچھے کھڑ کے سنت پڑھتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر سنت ادا کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ جب فرض نماز کے لئے اقامت دے دی جائے تو کوئی نماز خبول نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے غلق کرتے ہیں وہ لوگ جہاں پر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے مسلی جو نہ کھڑے ہو کر سنت ادا کرتے ہیں بھلے سے ان کے ایک رکعت بھی چلی جائے وہ دو رکعت سنت پڑھ کے آکے جائن ہوں گے نماز میں یہ بلکل غلط ہے سچ ہے کہ فجر کی دو رکعت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے لیکن فرض سے تو پڑھ کر نہیں فرض نماز سے تو پڑھ کر نہیں تو فرض اصل ہے بعد میں سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیت بتانے کے لئے بتایا کہ دو رکعت سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے لیکن لوگ یہ بلکل غلط کرتے ہیں کہ جماعت چل رہی ہوتے ہیں پیچھے سنت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے آپشن دی اجازت دی کہ اگر آپ پڑھنا چاہے تو سلام یعنی جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ چھوڑ گئی دو رکعت تو آپ یعنی طلوع افتاب کے بعد بھی چاہے تو خضا کر لے سکتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے مساجد میں اماموں کے بھی توفیق نہیں ہوتی بولنے کے لئے منع نہیں کرتے وہ لوگ حالانکہ بہت بڑی تعداد جو جماعت چل رہی ہوتی ہے پیچھے سنت پڑھتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح چیزوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ